پین تیس ہزار سے زائد اموات چھ ہزار امارت منحدم سینکڑو آفٹر شاکس ترکیہ اور شام میں آنے والے قیامت کھیز زلزلے کے بعد آئی تباہی اور مایوسی کے بیچ زندہ رہنے کی موجزاتی کہانیاں بھی سامنے آ رہی ہیں جن میں ترکیہ کے ایک علاقے میں ایک دو ماہ کے بچے کو ملبے کے نیچے سے نکالا گیا یہ بچہ زلزلے کے تقریباً ایک سوٹھائیس گھنٹے بعد زندہ پایا گیا تین سو اگن نامی ویریفائیڈ ٹویٹر صارف نے اسے موجزہ قرار دیتے ہوئے ایک ٹویٹ میں بچے سے عرض کیا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ایک سوٹھائیس گھنٹے صبر سے کیسے انتظار کیا اس ویڈیو کو تیس لاکھ یا قریب لوگ دیکھ چکے ہیں جس میں بچہ غمگین اور خوزدہ نظر آ رہا ہے تاہم اس کے دوسرے روز اسی بچے کا دوسرا ویڈیو مائک ڈرائن نامی صارف نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا اور ساتھ میں لکھا کہ دن کا ہیرو یہ چھوٹا بچہ جسے زلزلے کے ایک سوٹھائیس گھنٹے بعد بچا لیا گیا جو کہ نہانے اور لذیذ لنچ کے بعد مطمئن ہے اس ویڈیو میں بچہ مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ویڈیو کو بھی دو ملین سے زائد صارفین دیکھ چکے ہیں بیورو رپورٹ نو کے کلم بیورو رپورٹ نو کے کلم